اسلام علیکم ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنی یوٹیوب چینل اینڈ اس فوڈ پہ تو آج آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست سینڈوچز کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جس کو بنانا بہت ہی ایزی ہے اور بہت ہی کم چیزوں کے ساتھ کے زبردست سینڈوچز ہمارے تیار ہو جائیں گے تو یہ مزیدار سینڈوچ بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ دو انڈے لیل گیا اور ان کو میں نے فل بائل کر لیا آپ نے ان کو ہاف بائل نہیں کرنا کوشش کریں ان کو فل بائل کر کے آپ نے اس ریسپی کے لیے یوز کرنا اس کے بعد کسی بھی گریٹر کی مدد سے آپ ان کو گریٹ کر لیں باریک سائیڈ یا موٹی سائیڈ یہ ٹوٹلی آپشنل ہے جس طریقے سے آپ کو ایزی لگتا ہے یا اچھے لگتے ہیں آپ اس طریقے سے اس کو گریٹ کر لیں تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ دونوں انڈے گریٹ کر لیے تو اگر یہ فل بائل ہوں گے تب ہی اچھے سے یہ گریٹ بھی ہوں گے اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے چکن تو چکن میں یہاں پہ ایک کپ یوز کر رہی ہوں چکن کے اندر میں نے بس نمک ڈالا تھا تھوڑا سا اور اس کو بائل کر لیا تھا بائل کر کے اس کو تھنڈا کیا اور اس کے بعد اس کو میں نے شرڈ کر لیا وہ اس کے اندر اب ہم نے ایڈ کر دینا ہے اب کچھ جائیں گی اس کے اندر ویجیٹیبلز جس کے اندر میں نے تھوڑی سی یہاں پہ گاجر لیا گریٹ کر کے باریک کٹی ہوئی یہاں پہ تھوڑی سی بند کو بھی ڈار رہی ہوں اس کے ساتھ ہی ایک ٹماتر لیا اور اس کے میں نے بیج ریموف کر دی ہیں کیونکہ اگر اس کی پلپ ہم اس ریسیبی کے اندر یوز کریں گے تو وہ بہت ہی لیکوڈی سا آ جائے گا نا تو آپ نے اس کے بیج ریموف کر دینے اور وہ اپنے ٹماتر اس کے اندر یوز کرنے تو یہ مکسر ہمارے پاس ویجیٹیبلز اور چکن کا ریڈی ہو چکے اب ہم نے میونیز کے ساتھ زبردستہ ایک مکسر اس کا تیار کر اس کے لئے میں یہاں پہ لے رہی ہوں ایک کپ میونیز آپ مارکیٹ گیاں ہومیٹ بھی لے سکتے ہیں اور اس کے اندر میں نے آدھا چائے کا چمچ ڈال دیا ہے پنک سالٹ اور ساتھ میں اس کے اندر بلیک پیپر میں شامل کر رہی ہوں آدھا چائے کا چمچ آپ چاہیں تو اس کے اندر وائٹ پیپر کا یوز بھی کر سکتے ہیں اور بس اس کو اب ہم نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ نمک اور جو میرچاہی میونیز کے ساتھ اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو ہم اس کے ریسیبی کے ان اندر کوئی بھی لیکوڈ جو چیز ہے وہ ہم نے بالکل بھی ایڈنی کرنا کیونکہ ہم نے جو اس کے اندر انڈو کا استعمال کیا اگر ہم اس کے اندر کوئی بھی لیکوڈی چیز ڈال دیں گے تو اس صورت میں اس کے اندر سے پھر انڈو کی سمیل آنے لگ جائے گی تو یہاں پہ یہ سارا جو مکسر ہے ویجیٹیبلز اور چکن کا یہ ہم نے میونیز کے ساتھ مکس کر دینا ہے اور یہ زبردست سا جو بیٹا رہی ہے یہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے تو اب میں یہاں پہ لے رہ ہے اور بریڈ آپ نے بڑے سائز کی لینی ہے جس سے سینڈوچز تیار کیا جاتے ہیں تو اس کے کورنرز جو ہیں ہر سائٹ سے ہم نے ریموو کر دینے اور یہ بالکل بھی زائع نہیں جائیں گے کیونکہ اس سے ہم زبردست سے بریڈ کرمز تیار کریں گے اور یہ ہماری بہت ساری ریسپیز کے اندر یوز ہو سکتے ہیں تو بس ہم نے اس کے سارے کورنرز یہاں پہ ریموو کر دینے اور جو بریڈ کا جو سینڈر ہے کہ ہم اس ریسپی کے لیے سینڈوچز بنانے کے لیے یوز کریں گ کر دینی ہے فلنگ بس آپ نے ایک چیز آپ نے لازمی کرنی ہے کہ آپ نے جو بریڈ کے کورنرز ہیں وہ آپ نے پہلے ہی کٹ کر دینے ایسا نہیں کہ آپ پہلے فلنگ کریں اور بعد میں ان کو کٹیں تو آپ نے پہلے ہی ان کو ہٹا دینا اور اس کے بعد اس کی فلنگ کرنی ہے تو اگر اس پوائنٹ پہ ذرا سی بھی میرے یہ ریسپی آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر کے اپنے فیملی فرنس میں ضرور شیئر کیجئے گا اور اس کو میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا تاکہ ایسی ہی مزے مزے کی ریسپیز آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی رہوں تو اب اس طریقے سے ہم نے بریڈ کو اوپر نیچے رکھ کے اچھی طرح سے سیٹ کر دینا اور ان کو سینڈوچز کی لک دینے کے لیے ہم نے اس کو سینڈر سے کٹ کر دینا ہے اگر آپ اہمانوں کے لیے سرب کرنے کے لیے یہ سینڈوچز بنا رہے ہیں تو پھر آپ ان کو ریپ ضرور کیجئے گا کیونکہ اس طریقے سے لک میں بہت ہی اچھے رکھتے ہیں آپ بچوں کو لنچ پوکس میں دے سکتے ہیں اور جیسے کہ ابھی سمر سیزن چل رہے ہیں تو یہ بہت ہی لائٹ ہیں کھانے میں کیونکہ نہ تو ہم ان کے اندر آئل کا استعمال کر رہے ہیں نہ ہم ان کو فرائی کر رہے ہیں نہ گریل کر رہے ہیں تو بہت ہی لائٹ سا آپ کو یہ سنیکس آپ کے مل جائیں گے تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو میری اور یہ مزیدار سے سینڈوچز کی ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی تو آپ بھی مزیدار سے یہ سینڈوچز ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ یہ بہت ہی زبردست بنیں گے بہت ہی مزیدار بنیں گے اور گھر میں سب ہی کو بہت زیادہ پسند آئیں گے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ایسی ہی اچھی سے ریسپی کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گی اللہ حافظ